آج ہم جس مووی کی کہانی سنیں گے اس کا نام سپائے کٹس آرمانیڈن ہے یہ مووی دو ہزار تئیس میں ریلیز ہوئی ہے مووی کے آغاز میں ہم کلے جیسی پرانی عمارت کو دیکھتے ہیں دو بچے اس کی دیوار پھلان کر اندر جاتے ہیں اور وہاں کھڑے گارڈ کو چکمہ دے کر اسے رسی سے الٹا لٹکا دیتے ہیں پھر وہ ایک بک سے دیکھ کر اپنے شوز ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور الٹے کرتب کرتے ہوئے دیوار پر چلنا شروع کر دیتے ہیں وہ دونوں ایک مشن پر ہوتے ہیں اور دروازہ ان لاکھ کرتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں ان کو ایک بڑا سا سایا نظر آتا ہے تو وہ دوسری طرف مرتے ہوئے لفٹ میں چلے جاتے ہیں آدھی ہم ایک دن پہلے کا منظر دیکھتے ہیں اس میں ایک چھوٹا بچہ ڈبے سے ایک ویڈیو گیم نکالتا ہے اور اس کے ڈیڈ کے وہاں آنے پر اسے چھپا لیتا ہے اب وہ آدمی اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس آتا ہے تو اس کی بیٹی ٹیبلٹ پر کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا سکرین ٹائم ختم ہو چکا ہے اس پر وہ اپنے ڈیڈ کو بتاتی ہے کہ وہ اس پر اپنا پروجیکٹ کا کام کر رہی ہے اور وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے ٹیبلٹ اپنی مام کو واپس کر دیتی ہے جس پر اس کی مام خوش ہوتی ہے پھیلس کا بھائی وہ ویڈیو گیم لے کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور گیم کھیلنے لگتا ہے ان کی مام روم کو لاک کر کے ان کے ڈیڈ کے پاس آتی ہے وہ دونوں ایک مشن پر ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے کمال کے گیجٹس ہوتے ہیں وہ دونوں دانس کرتے ہوئے باہر آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ویڈیو گیم واپس رکھتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں جس پر وہ کہتا ہے وہ لاک چیک کر رہا تھا دونوں بچے سکول چلے جاتے ہیں اور وہ دونوں اپنے مشن پر وہ ایک آفس میں جاتے ہیں وہاں پر وہ لیڈی ایک بال پھینکتی ہے جس سے لائٹ بند ہونے لگتی ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کو مار دیتے ہیں اس آدمی کا نام ٹینگو اور لیڈی کا نام نورہ ہوتا ہے ٹینگو ان کے کمپیوٹر پر ایک گیم کھیلنے لگ جاتا ہے تب ہی وہ گیم والا موسٹر چھت سے ٹپک پڑتا ہے اور ٹینگو کی واش شین کر اسے مار کر بھاگ جاتا ہے ان کے بچے سکول میں وہی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں وہ موسٹر واش لے جا کر اپنے باس کو دے دیتا ہے اس کا باس ایک بہت بڑا گیمر ہوتا ہے دونوں بچے اپنے ڈیڈ کے گیم روم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں ان پر غلط جگہ پر پاؤں رکھنے کی وجہ سے وہاں کا الام بجنے لگ جاتا ہے ان کے ڈیڈ الام کی آواز سن کر آ جاتے ہیں تو وہ دونوں وہاں پر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اور ایک دوسرے روم میں جا کر گیم کھیلنے لگتے ہیں ان کے مام ڈیڈ اپنی واش کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں بچے اس گیم میں ہائی سکور کر لیتے ہیں ان کی مام ان کے فادر کو بے ہوش کر دیتی ہے اور اپنا کام کرنے لگتی ہے تب یہ ان کی مام کا کمپیوٹر اور بچوں کی گیم بند ہو جاتی ہے سارا سسٹم ہیک ہو جاتا ہے وہ لوگ نیوز میں دیکھتے ہیں کہ سارے شہر کی بجلی سے چلنے والی چیزوں پر وہی گیم چل رہی ہوتی ہے سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اب وہ پوری فیملی باہر جانے لگتی ہے تو ان کا دور لاکھ ہو جاتا ہے اور شیشے توڑ کر باہر سے دو خوفناک شکلوں والے آدمی اندر آ جاتے ہیں ان کے مام ڈیڈ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کی بیٹی اس گیم کو کھیل کر دور کو کھول لیتی ہے وہ اس روم سے باہر آتے ہیں تو باہر بہت سے سکیلاتن ان کا گھر تباہ کرنے میں لگے ہوتے وہ سب ان سے بچتے ہوئے ایک سیکریٹ دور سے گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتے ان کی مام ان کو ایک نکلس دیتی ہے جس سے وہ پتہ لگا سکتی ہے کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور ان دونوں کو وہاں سے جانے کو کہتی ہے ان کے مام ڈیڈ ان موسٹر سے لڑتے ہیں اور وہ دونوں بچے ایک چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان میں سے کچھ موسٹر بچوں کا پیچھا کرتے ہیں پر بچے بڑی چالاکی سے ان سے بچ جاتے ہیں اور ایک جنگل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر زمین کے اندر بنے ایک خفیہ روم میں چلے جاتے ہیں ان کی مام انہیں وہاں موجود چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ان میں سے ایک بچہ ایک سویر شیپ پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے ہال ہونے کی وجہ سے اس میں گر جاتا ہے اس کی سسٹر بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے نیچے کا منظر ایک ویڈیو گیم جیسا ہوتا ہے دونوں بچے گیم کو انجوائے کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ان کے مام ڈیڈ کو ان لوگوں نے پکڑ کر قید کر لیا ہوتا ہے وہ دونوں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو راستے میں انہیں وہ گیمر ملا وہ ان کے ساتھ ایک گیم کھیلتا ہے اور وہ سب تلوار سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں لڑتے ہوئے ٹینگو اس گیم کی جگہ سے نیچے گر جاتا ہے تو وہاں سے زمین میں خلا آ جاتا ہے اب نورہ اس سے لڑتی ہے لڑائی کے دوران نورہ کی تلوار اس کے ہاتھ میں سے گر جاتی ہے تو وہ گیمر اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی گردن سے لاکت اتار لیتا ہے جس کی مدد سے وہ ان کے بچوں کو ٹریک کر سکتا ہے اب وہ چھوٹا لڑکا ایک مشین میں جاتا ہے وہ وہاں سے سپائے بن کر باہر نکلتا ہے دونوں بچے سپائے بن جاتے ہیں اب وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئے ہیں وہ لوگ بچوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو یہ جگہ تمہارے لیے صرف نہیں ہے بچے نہیں مانتے تو وہ لوگ خود ہی دور کھول کر اندر آ جاتے ہیں بچے اپنے گیجٹس کا استعمال کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس گھر سے باہر آ جاتے ہیں تب ہی وہ لوگ انہیں پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں موزٹر انہیں جاتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں وہ انہیں ایک آفس میں لے آتے ہیں اور ان میں سے ایک بچے کو گیم کھیلنے کو کہتے ہیں وہ بچہ بہت اچھے طریقے سے گیم کھیلتا ہے چھوٹی لڑکی انہیں بتاتی ہے کہ اس کی مام نے اسے ایک لاکت دیا ہے جس میں ٹریکر لگا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کی مدد سے ان کے مام بیڈ کو دھون سکی وہ آدمی اس ٹریکر کو ٹریس کر کے لوکیشن کا پتہ لگاتا ہے تو اسی وقت لائٹ چلی جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی موزٹر بھی اندر آ جاتے ہیں وہ سب لوگوں کو مارنے لگ جاتے ہیں وہ ان بچوں کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بڑا موزٹر آتا ہے اور ان کا گیجٹ چھین کر بھاگ جاتا ہے پھر وہ بچے اپنا گیجٹ واپس لینے کے لیے ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ایک پلین پر بیٹھ کر پہاڑوں کے درمیان میں بنی ایک عمارت میں آ جاتے ہیں یہ وہی عمارت ہے جسے ہم نے مووی کے آغاز میں دیکھا ہوتا ہے ان کے مام ڈیڈ یہی پر ہوتے ہیں پھر وہ بڑا گیمر اس کی بیوی کے روپ میں آ کر ٹینگو سے اندر کی بات جان لیتا ہے دونوں بچے گیجٹس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اب وہ بچے روبوٹ سے بچتے ہوئے اپنے مام ڈیڈ کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ بچی دور کھولتی ہے اور اس کے مام ڈیڈ باہر آ جاتے ہیں اور ان دونوں کو اپنے ایک مشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے آپریشن فائر وال کیا تھا اس پر ان کی بیٹی کہتی ہے کہ اگر وہ چاہتے تو یہ مشن فائر وال کی بجائے مشن پیس این ہارمونی بھی ہو سکتا تھا اگر وہ لوگ چاہتے تو وہ مار کی بجائے پیار سے بھی یہ کام کر سکتے تھے اب وہ بچے گیم کا مشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور دور کو کھول کر آگے بڑھتے ہیں انہیں وہاں ایک کمپیوٹر پڑا نظر آتا ہے تو وہ دونوں سٹائیکٹس ایک پزر سارو کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ آرمگیڈن کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اب وہاں وہ بڑا گیمر آ جاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ تینگو اور نورا نے اس کے ڈیٹ کا بنایا گیا فارمولہ چوری کیا تھا اس لیے اس نے یہ سب کیا ہے اور وہ گیمر اس فارمولے سمیت وہاں سے چلا جاتا ہے ان کی بیٹی کہتی ہے کہ اگر ہم سب مل کر اس گیم کو کھیلیں تو ہم اس دنیا کو بچا سکتے ہیں وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور گیم کے اندر چلے جاتے ہیں اور مل کر سکیلاتن سے لڑتے ہوئے ان کو ختم کر دیتے ہیں اچھا کھیلنی کی وجہ سے چھوٹی بچی کو گول کر ڈریس مل جاتا ہے چھوٹا بچہ گیما سے لڑنے کیلئے جاتا ہے اور باقی لوگ بڑے مونسٹر سے لڑنے کیلئے جاتے ہیں لڑائی کے دوران بڑا مانسٹر گرنے والا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کی جان بچاتے ہیں اس لیے وہ ان کا فرین بن جاتا ہے اور گیم کو ون کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے اب ان کے فادر اس چھوٹے بچے کی گیم میں مدد کرنا چاہتے ہیں پر وہ ان کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے میں چیٹنگ نہیں کروں گا گیمر دھوکے سے اس بچے کو مارتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے لیکن اب اس چھوٹے سائے کو ایک گولڈن بٹن پاور دی جاتی ہے جس سے وہ گیمر کو دنیا تباہ کرنے سے روک دیتا ہے اور اپنا کراؤن اس بچے کو دے دیتا ہے اور دنیا سے اس وائرس کو ختم کر دیتا ہے ایسا ہوتے ہی سب لوگ اپنی دنیا میں واپس آ جاتے ہیں گیمر ان کی دنیا سے ہمیشہ کیلئے چلا جاتا ہے اور ان سائے کٹس کی بہادری کی وجہ سے اب وہ دونوں بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ مشن پر جانے لگتے ہیں اور یہی پر اس مووی کا ان ہوتا ہے